بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل امید کرتا ہوں تمام دوست احباب بہن بائی اللہ پاک فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ دوست احباب کو بارہ ربیو الاول کا بہت ہی پیارا باکمال برکتوں والا درود پاک کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں پیارے دوستو اگر اس درود پاک کے وظیفے کی فضلت کی بات کی جائے تو درود پاک کا یہ عمل بہت ہی فضائل و براکات کا حامل ہے درود پاک کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پرشانیاں ختم ہوں گی آپ کی تمام مشکلات آسان ہوں گی تمام حاجات پوری ہوں گی اللہ تبارک و تعالی درود پاک کے اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا آپ کے گھر پر اللہ پاک اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا آپ کو امن و سکون اور خوشحالی نصیب ہوگی تو اتنا پیارا درود پاک کا وظیفہ آپ دوست احباب سے شیئر کرنے جا رہا ہوں بس آپ نے بارہ ربی الاول کے مبارک دن میں یا رات میں کسی بھی ٹائم درود پاک کا یہ وظیفہ کر لینا ہے پیارے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بارہ ربی الاول کے مبارک دن ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی مسلمان بہن بھائی پیارے آقا حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھیں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا تحفہ ہم بارہ ربی الاول کو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں تو پیارے دوستو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دینا ہے آپ کے شیئر کرنے سے یہ ویڈیو جن جن دوست احباب تک پہنچے گی تو وہ بھی جب درود پاک کا یہ وظیفہ کریں گے تو ہم ایک بہت بڑی کسیر تعداد میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دینا ہے اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ایک لائک اور پیارا سا کومٹ بھی ضرور کر دینا ہے تو پیارے دوستو آج آتے ہیں درود پاک کے وظیفے کی طرف جو کہ بہت ہی آسان ہے درود پاک کے اس وظیفے کو آپ نے بارہ ربی الاول دن یا رات کسی بھی ٹائم کر لینا ہے جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ درود پاک کا یہ وظیفہ کر لیجئے آپ نے جو درود پاک پڑھنا ہے جس درود پاک کا وظیفہ کرنا ہے وہ ہے درود خزری آئیے سب سے پہلے اس درود پاک کو پوری توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں اگر یہ درود پاک آپ کو زبانی یاد نہ ہو تو کوئی بات نہیں آپ یہ درود پاک دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں پیارے دوستو آپ نے بڑے ہی احتمام کے ساتھ غسل وغیرہ کر کے پاک صاف ہو کر صاف ستری پاکیزہ جگہ بیٹھ کر ہو سکے تو خوشبو وغیرہ لگا کر اس درود پاک کو پانچ سو مرتبہ بارہ ربی الاول کے مبارک دن میں یا رات میں پڑھ لینا ہے کم از کم اس درود خزری کو آپ نے پانچ سو بار لازمی پڑھ لینا ہے اگر آپ زیادہ بار اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے آپ جتنا بھی زیادہ اس درود پاک کو پڑھیں گے فضائل و برکات اور بھی زیادہ بڑھتے جائیں گے اگر آپ چاہیں تو اپنے گھر والوں کو ساتھ ملا کر ایک محفل کی شکل دے کر اس درود پاک کو زیادہ کثیر تعداد میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو باہرحال پیارے دوستو کم از کم اس درود خزری کو پانچ سو بار تو لازمی پڑھ لینا ہے درود پاک کا یہ پیارا سا وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اپنی تمام پرشانیاں مشکلیں اپنی تمام حاجات اپنے جائز مقاصد اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو ذہن میں رکھ لینا ہے اور یہ درود پاک کا وظیفہ مکمل کر لینا ہے نہائیت ہی عدب کے ساتھ شوق اور محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے جب یہ درود پاک کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آجزی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک سے دعا کریں اپنی تمام پرشانیاں اپنے غم اپنے مسائل اپنی تمام حاجات جائز مقاصد اللہ پاک کے حضور پیش کریں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اور درود پاک کے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاء اللہ عزوجل بارہ ربی الاول کے مبارک دن کی برکت سے درود پاک کے اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ کی تمام پرشانیاں آسانیوں میں بدل جائیں گی آپ کی تمام حاجات پوری ہوگی اللہ پاک آپ کی زندگی کی خواہشات کو پورا فرمائے گا اس وظیفے کی برکت سے آپ پر آپ کے گھر پر اللہ پاک کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا آپ کی زندگی میں امن و سکون خوشحالی آ جائے گی بس آپ نے کچھ وقت نکال کر بارہ ربی الاول کو درود پاک کا یہ وظیفہ کر لینا ہے پھر دیکھئے درود پاک کے کتنے فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام دعاوں کو قبول فرمائے آمین تو پیارے دوستو یہ تھا درود پاک کا بہت ہی پیارا سا وظیفہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دینا ہے اور بارہ ربی الاول سے پہلے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی ہی پیاری پیاری ویڈیوز وظائف ملتے رہے تو آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ